اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیف شہنی پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت مزے کا بنت ہے اس کے لیے یہ میں نے گوشت لیا ہے بیف کا یہ 700 گرام ہے یہ ہڈیوں کے ساتھ بھی ہے اور اس طرح بون لیس پیس بھی ہیں ان کو میں نے اچھی طرح دھولیا ہے یہ 2 ٹی سپون نمک, 1 موٹی الائچی, 1 دارچینی کا ٹکڑا ادھی ٹی سپون کالی مرچے 2 ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز یہ میں پانی میں ڈال کے پریشر ککر میں پانی ڈال کے چلے پر رکھا اور یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے اتنی در پکاؤں گی جب تک کہ یہ گل جے آپ یہ پریشر ککر میں بند کر کے بھی پکا سکتے ہیں گلنے تک اور یا پھر آپ پتیلے میں بنا لیں یہ میں دو کپ چاولوں سے بنا رہی ہوں دو کپ چاولوں کو میں نے اچھی طرح دھو کے بھگو دیا ہے یہ یہنی تیار ہو چکی ہے اب گوشت لگ کر لوں گی اور یہنی میں چھان لوں گی اب اس کے اندر میں نے پتیلے کے اندر ون تھلڈ کپ کوکنگ آئل ڈال لیا ہے اس کے اندر ایک میڈیم پیاز ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون نمک ڈال دوں گی ٹو ٹی سپون میں نے پہلے ڈالا ہے نمک اور ایک ٹی سپون ابھی یہ ایک ٹی بل سپون بن گیا ایک ٹی بل سپون میں تین ٹی سپون ہوتی ہیں اب اس کو تھوڑی دیر اس طرح ہلا آ رہی ہوں اور ساتھ ہی ٹو ٹی سپون ثابت زیرہ اور دو سے تین تیز پاک جو ہیں وہ ڈال کے اس کو اس طرح بھون رہی ہوں کلر ان کا پیازوں کا بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اس سٹیج پہ ادرک لسن کا پیس ٹو ٹی سپون ڈال کے اس کو وہ ہلاتی جا رہی ہوں کلر بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جیسے ہی گولڈن سا کلر ہوگا اب اس کے اندر ایک میڈیم ٹماتر جائے گا اور دو سبز مرچوں کو کاٹ کے ڈال دوں گی یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت مزے کا پلاو بنتا ہے اس کے اندر کوئی پوٹلی وغیرہ بنا آکے مسالوں کی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طریقے سے بھی آسانی سے بنا آکے تو انجائے کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹماتر اور سبز مرچ ڈال دیا اور اس کو بھون رہی ہوں اور جہنی میں نے لگ کر لیا اور گوشت کو بھی میں نے چھان لیا ہے اب اس کے اندر وہی والی جہنی ایڈ کروں گی اور چاولوں کو میں نے بگو دیا دو کپ ساپ کر کے اچھی طرح آدھا گھنٹا پہلے اب یہ جو جہنی ہے تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور اس کو ہلاؤں گی اب اس کے اندر کچھ مسالے بھی جائیں گے اب پیسہ زیرہ ایک ٹی سپون گرم سالہ پیسہ ایک ٹی سپون آدھی ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون آپ نے وہ سونف کو پیس کے اس کا پاودر لینا ہے اور آدھی ٹی سپون میں نے کالی میرچ اس کے اندر ڈال لیا ہے اگر آپ اس کے اندر سروح میرچ بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ پھر ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے براب کر سکتے ہیں کم یا زیادہ میں نے صرف کالی میرچ ڈال لیا اور گوشت میں نے وہ ڈال دیا اس کے اندر آپ اس کو تھوڑی دیر اس کو بھونوں گی تاکہ اس کے اوپر بھی اچھا سا وہ کلر آ جائے اور پھر اس کے اندر یہنی ڈال کے چاول ڈال دوں گی آپ اس طریقے سے بنائیں یہ بہت ہی آسانی سے بان جاتا ہے اور نمک آپ آگے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس ٹیج پہ آپ اس کا چیک بھی کر سکتے ہیں اب یہ بون چکے ہیں اب اس کے اندر وہ یہنی اس کے اندر ڈال دوں گی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالیں نئے چاول کم پانی لیتے ہیں پرانے زیادہ لیتے ہیں پھر آپ جیسے بھی آپ کے چاول جس طریقے سے بھی وہ آپ بنا رہے ہیں ویسے بھی جب کم چاول بنائیں اس میں ڈبل ہی پانی ڈالیں تو وہ بیسٹ رہتا ہے اگر زیادہ بنائیں تو اس میں کم جاتا ہے آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ڈالیں یہ میں نے یہنی ڈال کے اس کے اندر چاول بھی ڈال دی ہے یہ جیسے یہ یہنی گرم ہوئی ہے اس کے اندر میں نے وہ چاول ڈال لیا ہے اب اس کو میں اس طرح ڈکن لگا کے پکاؤں گی پھر اس طرح آدھا ڈکن بند کر کے رکھاؤں گی جب تک کہ وہ ببل سے آنے لگتے ہیں وہ پھر دم والی سٹیج ہوتی ہے یا پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے یہ ببل سے آ رہے ہیں اب یہ دم اس کو لگانا ہے اس کے نیچے میں توا رکھ دوں گی اور اس طرح رومال میں نے لگا کے ڈکن پہ میں نے دم لگا دیا ہے پانچ منٹ آپ سلو آنچ پہ اس طرح رکھیں پھر پانچ منٹ بعد آپ بند کر دیں پھر تین سے چار منٹ اور آپ رکھیں اس کو پھر گھول لیں اور جب بھی دم آپ نے کھول لیں تھوڑا سا ڈکن اٹھا کے سائیڈ پہ کار دیا کریں جیسے ہی وہ اس کی سٹیم نکلے پھر آپ چاولوں کو ہلایا کریں اگر آپ ڈکن کو کھول کے فوراں سے چاولوں کو ہلائیں گے تو وہ چاول ٹوٹنے لگتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا پلاو بان چکا ہے آپ اسی طریقے سے بنائیں اسے ٹرائی کریں یہ آپ جو تیز پتے اور دار چینی موٹی لائچی نظر آتی ہے وہ آپ نکال دیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بچوں کو بھی بہت پساند آتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھینکس فار واشنگو کے اللہ حافظ